آپ سے فرنس کا ہر دیکھ سواغت کرتا ہوں ویجا گئی یوٹیوب شینل پہ فرنس آج میں آپ سے بات کروں گا انڈیا کے پاسپورٹ کی ویلو کے بارے میں آج آپ کے پاس بدا ہوں گا اگر آپ کے پاس انڈیا کا پاسپورٹ ہے تو دنیا میں کون کون سے دیس ہیں جہاں پر آپ کو بیجا فری ایکسس ملے گا مطلب اگر آپ کے پاس فاسپورٹ ہے تو آپ کو اس دیس جانے کے لیے کوئی بھی بیجا لینے کی روت نہیں ہوتا ہے بیجا ایک آن رائیول ہوتا ہے ایک ای بیجا ہوتا ہے اور ایک سٹیکر بیجا ہوتا ہے تو کنڈیشن ہر دیس کا الگ الگ ہے کہیں پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو ای بیجا لینا پڑتا ہے ای بیجا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے آن لائن اپلیکیشن کیا ای بیجا آپ کے ایمیل پر آ جائے گا اس ای بیجا کو آپ کو پرنٹ کرنا ہے پرنٹ کرنے کے بعد آپ لے کے جا سکتے ہو سٹیکر بیجا وہ ہوتا ہے جو آپ کے پاسپورٹ پہ سٹیکر ہوتا ہے اس کے لیے آپ پاسپورٹ ایمبسی کو آپ دیتے ہو ہائی کمیشن کو آپ دیتے ہو بی ای ف ایس مزاب دیتے ہو پر وہ پاسپورٹ پہ آپ کے سٹیکر بیجا کا سٹیکر آپ کے پاسپورٹ پہ لگ کے آتا ہے اور اس کے ذریعے آپ چاہ سکتے ہو ٹرول کر سکتا ہو اگر دیکھا جائے جیسے کی آپ یورپ کا بیجا اپلیکیشن کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سٹیکر ویزا کی ضرورت پڑھتا ہے یورپ جو ہے وہ ای ویزا نہیں دیتا ہے اگر آپ یورپ جا رہے ہیں تو آپ کو یورپ کے لئے سٹیکر ویزا لینا پڑے گا تو اگر آپ یورپ جائیں گے تو آپ کو سٹیکر ویزا ملے گا وہ بھی آپ بی ایف ایس سے یا پھر ہائی کمیشن سے آپ کو لے سکتے ہیں اگر ای ویزا کی بات کیا آیا ہے تو ملیشیا آپ جا رہے ہیں تو ملیشیا کا آپ ای ویزا لے سکتے ہیں بیجا آن ریول وہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ تھائیلینٹ گئے ہیں تھائیلینٹ جانے پہ آپ کو بیجا آن ریول مل گیا کچھ دیسوں میں کچھ ایمانٹ پے کیا جاتا ہے کچھ دیسوں میں بھی نہ ایمانٹ پے کیا оны مل جائے گا اگ guessing پل کے طور پہ آپ تھائیلینٹ گئے اس ٹائم بیجا فری ہے آپ کو وہاں بیجا فری آن ریول ملے گا لیکن جب بیجا فری آن ریول نہیں تھا آپ کو دو ہزار تھائیوارٹ تو اس طریقے سے بیجا آن رائیبل ہے یا بیجا آن رائیبل ہے آپ کو وہاں پر کچھ فیس پی کرنا پڑے گا دینا جیسے کہ آپ مینمار جانا ہے تو مینمار میں آپ کو 50 ڈالر پی کرنا پڑے گا لیکن آج میں زیادہ بیڈیو کو لمبانی کروں گا میں آج آپ کو اس بیڈیو میں کیونکہ وہ دیس ہی بتاؤں گا جہاں پر آپ کو بیجا فری ایکسس ملے گا وہاں جانے کے لیے آپ کو کوئی بیجا کی ضرورت نہیں ہے نہ آپ کو وہاں بیجا آن رائیبل لینا ہے نہ آپ کو وہاں پر آپ کو سٹیکر بیجا لینا ہے نہ آپ کو ای بیجا لینا ہے بس آپ کے پاس ہونا ہے کیسے یہ اس کا بھی کنڈیشن ہے ہونا کیسے یہ بیجا فری تو ہے آپ کے پاس passed forward ہونا چاہے ballot 6 month تک ballot ہونا چاہے passport آپ کا 6 month تک ballot ہونا چاہے آپ کے پاس return ticket ہونا چاہے iya autre bond ticket ہونا چاہے مان لیجیے آپ born رنڈیا سے آپ Thailand گیا ہے پھر تھائی لینڈ سے باہر جانے کا ٹکٹ آپ کے پاس ہونا ایسی ہے آپ انڈیا اگر نہیں آ رہے ہیں تو تھائی لینڈ سب انڈونیشیا جا رہے ہیں یا پھر آپ تھائی لینڈ سب ملیسیا جا رہے ہیں تو اس کا ٹکٹ آپ کے پاس ہونا ایسی ہے بردہ ائرپورٹ پر آپ کو ڈیپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کو انٹری بھی نہ دیں ضروری کیا ہے کہ اگر آپ کو بیجان آٹ ریکوائیڈ country میں آپ جا رہے تو آپ کے پاس hotel کے booking confirm آپ کے پاس round trip کا ٹکٹ اور کچھ کیس آپ کے پاس ہونا چیز ہے بہت آپ کے ایک اور پیسہ ہے لیکن کیسا آپ کے پاس ہونا چیز ہے کیونکہ immigration کو نہیں پتا ہے کیا آپ کے پاس کتنا ہے تو آپ گھومنے کے لئے جا رہے ہیں تو پیسہ آپ کے پاس ہونا چیز ہے بینہ پیسے کے کون گھومتا ہے تو اگر آپ ایک traveler ہیں تو بینہ پیسہ کیا آپ گھوم نہیں سکتے وہ سب آپ ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ فری میں گھوما یہاں گیا وہاں گیا لپ مانگا یہ کیا اور سب ریال لائف پہ نہیں ہے وہ سب کیول آپ ایسے فلموں میں اور چینل پہ آپ دیکھتے ہیں وہ سب میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں بولوں گا لیکن یہ ریال لائف میں بہت الگ ہے اگر آپ کہیں گھومنے کے لئے جا رہے ہو تو آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے تو آج اس ویڈیو میں آپ سے میں بات کروں گا بینہ پیسے کہ آپ گھوم نہیں سکتے ہیں آج میں آپ سے اس ویڈیو میں بات کروں گا کون کون سے دیس ہیں جہاں پر آپ بیجا فری ایکسس کر سکتا ہے اگر آپ کے پاس انڈین پاسپورٹ ہے تو تو سروعات کرتے ہیں اس لسٹ کی انڈیا کا جو پاسپورٹ ہے وہ دو ہزار تہیس سے ٹونٹیونٹی تھری سے ٹونٹیونٹی فور میں دو جہا چوبیس پہ کافی سٹرانگ ہوا ہے بہت زیادہ سٹرانگ تو نہیں ہوا ہے لیکن تھوڑا بہت سٹرانگ ہو گیا ہے کچھ کنٹریز کافی کنٹریز ہوں نہیں لیکن کچھ کنٹری بیجا فری ہمیں دے رہے ہیں تو اس ٹائم جو لسٹ ہے اس میں ٹونٹی سیونٹ کنٹریز ہیں جو انڈین پاسپورٹ ہولڈرز کو بیجا فری دے رہا ہے آپ ان دیسوں میں آپ جا سکتے ہیں اور بیجا فری انٹری آپ لے سکتے ہیں تو اس کنٹری کی اگر کنٹری کی لسٹ کی بات کریں کون کون سی کنٹری ہے جہاں پر آپ جا سکتے ہیں بیجا فری تو پہلا نمبر ہے انگولا کا انگولا آپ جا سکتے ہیں 30 ڈیس کے لئے یہ کنٹری افریقہ آخر سکتے ہیں بیجا سکتے ہیں آشان کو انگولا جا سکتے ہیں بیر پر losingaris آپ جا سکتے ہیں فورٹین ڈیس کے لئے اگر آپ کا پاس انڈیا کا فسپورٹ ہے تو بھوٹان جا سکتے ہیں اور بینہ فسپورٹ کے بھی آپ جا سکتے ہیں آپ کس اوٹٹ ہای ڈی کارڈ ہونا چاہیے واہ بوجود ایسے لیکارکھنٹور ہود جا سکتے ہیں کہ یہ Coach افریقا میں ہے فیجی جیو فرسفی کوششن میں ہے گام بھی آپ جا سکتے ہیں 90 days کے لئے یہ country افریقا میں ہے آپ گرنیڈا جا سکتے ہیں ایک کربین country ہے 90 days کے لئے آپ ہیتی آ سکتے ہیں ہیتی بہت خوبصورت سا دیس ہے اور یہاں پر آپ جا سکتے ہیں 90 days کے لئے لیکن ہیتی خوبصورت کے ساتھ ساتھ بہت خطرناک دیس ہے یہ ایک امریکن country ہے امریکن مہادیب پر country ہے اور اس country میں دیش تو کافی خوبصورت ہے ایک آئیلنڈ ہے لیکن یہاں پر کافی وائلنس ہے کافی کرائم ہے اس لئے ہیتی آپ جاتے ہیں تو آپ کو ٹکٹ بھی مہنگا پڑے گا اور ساتھی ساتھ آپ کو کافی زیادہ آپ کو کیئر کرنا پڑے گا آپ کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا آپ جا سکتا ہیتی ہونے کے لئے ایران کی بات کروں تو ایران آپ جا سکتے ہیں ایران بہت خوبصورت دیش ہے بہت اچھا دیش ہے بہت welcoming دیش ہے لو انڈیانز کو کافی پسند کرتے ہیں اور کافی welcome کرتے ہیں میرا personal experience ہے ایران کافی اچھا دیش ہے تو آپ ایران جا سکتے ہیں گھومنے کے لئے اور ایران انڈیانز کو 15 دیش کے لئے ویجا فری ایکسس دے رہا ہے ویجا فری honorable دے رہا ہے تو آپ ایران جا سکتے ہیں کھوم سکتے ہیں کجکتان آپ جا سکتے ہیں کجکستان آپ جا سکتے ہیں یہاں پر آپ کو 14 دیش کا ویجا فری honorable ملے گا 15 دیش سے آپ کجکستان جا سکتے ہیں اور کھوم سکتے ہیں ایسیا کا ایک خوبصورت صدیف سے کجکستان اگر ٹکٹ کی بات کیا جائے تو ٹکٹ بھی بہت زیادہ ایکسپنسیب نہیں ہے ٹکٹ آپ کو مل جائے گا پندرہ سے بیس آر روپے میں آپ کو راؤنڈ ٹکٹ مل جائے گا کبھی کبھی سیل سلتا ہے اس ٹائم آپ کو بارہ سے چودہ ہزار میں بھی آپ کو ٹکٹ مل سکتا ہے کربتی ہے ریسنٹلی بیجا فری ہوا ہے نینٹی ڈیس کے لئے کربتی کے بات کیا جائے تو فریسی کوشن میں ایک چھوڑا سا آئیلنڈ دیش سے اور یہاں پر جانا جانا کافی مسکل ہے آپ ڈائریکٹ کوئی فلائٹ انڈیا سے ہے نہیں اگر آپ یہاں جاتے بھی ہیں تو آپ کو انڈیا سے فیجی فیجی سے آپ کو کربتی آنا پڑے گا اور اس کا ٹکٹ آپ کو ایراؤنڈ دیڑھ لاکھ سے دو لاکھ کے آس پاس پڑ جائے گا تو کربتی ایک بگ ڈیل ہے آپ کے جانے کے لئے اگر آپ ایک ٹریول آ رہے ہیں آپ کو ساری دنیا گھومنا ہے ہر دیر سے آپ کو جاننا ہے تو تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کربتی جا سکتے ہیں وہاں گھوم سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایسے گھومنے کے لئے آنا چاہتے ہیں تو کربتی ایک اچھا ڈسنیشن آپ کے لئے نہیں ہے کیونکہ یہاں جانے کے لئے ویجا بھلے ہی فری ہے لیکن نائنٹی ڈیز کا ویجا آپ کو ملے گا لیکن دکت کیا ہے کربتی میں کہ آپ کو ٹکٹ بہت مہنگا پڑے گا ڈائریکٹ آپ کو فلائٹ نہیں ملے گا دو تین دیس سے کنیکٹ ہوگے جانا پڑے گا اور کافی مہنگا بھی آپ کو پڑے گا اب بھگاؤ جا سکتے ہیں تھرٹی ڈیز کے لئے تھرٹی ڈیز آپ کا ویجا فری ہے مکاو کافی ایکسپنسیب کنٹری ہے لیکن بہت ہی خوبصورت سا دیس سے آپ یہاں پہ بجر ٹرابلنگ کر سکتے ہیں لیکن آپ کا پیسہ اچھا کاسا خرشہ ہوگا آپ جا سکتے ہیں مورسس مورسس میں آپ کو نائنٹی ڈیز کا ویجا ملے گا اور مورسس جو کی لٹل انڈیا ہے یہاں پر بھی آپ جا کے گھوم سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا دیس ہے مورسس تو کافی دن سے انڈیا کے لئے بیجا فری ہے آپ یہاں پر جا کے گھوم سکتے ہیں میکرونیشیا کی بات کروں میکرونیشیا اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو 30 ڈیز کا بیجا ملے گا لیکن آپ کو ڈائریکٹ انڈیا سے فلائٹ نہیں ملے گا اس کے لئے آپ کو انڈیا سے فیجی فیجی سے آپ کو میکرونیشیا جانا پڑے گا جو ٹکٹ آپ کو پڑے گا وہ 32 لاک پڑے گا 5 لاک بھی پڑ سکتا ہے تو کافی مہنگا دیس ہے اور ٹکٹ کافی ایک تنسیب ہے تو اگر آپ ایک ٹریولہ رہے ہیں آپ کو ساری دنیا گھومنا ہے تو آپ میکرونیشیا جا سکتے ہیں ورنہ میں آپ کو سجسٹ نہیں کرتا ہے کہ آپ میکرونیشیا جائیں گھومنے کے لئے بیجا تو فری ہے 30 ڈیز کے لئے اس کے بعد جو لیکس انٹری ہے وہ ہے نیپال نیپال آپ جا سکتے ہیں بیجا فری ہے اور یہاں پر آپ انلیمٹیڈ آپ اسٹرے کر سکتے ہیں کوئی لیمٹ نہیں ہے لیکن اس اوٹر ایڈی کارڈ یا ادھار کارڈ ہے آپ کے پاس ڈرائیونگ لیسنس ہے آپ کے پاس تو آپ نیپال جا سکتے ہیں فلسطین آپ جا سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بیجا فری مل جائے گا فلسطین آپ جائیں گے گھومنے گے اچھا ہے وہاں پر بھی آپ جا سکتے ہیں اور میں گازہ کی بات نہیں کر رہا ہوں فلسطین کی بات کر رہا ہوں گازہ میں اسٹرائیم وارش اللہ ہے فلسطین آپ جا سکتے ہیں ریوانڈا کی بات کر روانڈا آپ جا سکتے ہیں یہاں بیجا فری ابھی ریسنٹلی کیا ہے ریوانڈا نے اور کافی خوبصورت دیس سے افریقہ میں کافی پیس فل دیس ہے یہاں پر کرائیم باقی دیسوں سے کم پیاری کیا جائے تو کافی کم ہے اس لیے میں آپ اسے جس کر سکتا ہوں کہ اگر آپ افریقہ جا رہے ہیں تو آپ ریوانڈا جا سکتے ہیں آپ پیسٹ افریقہ آپ جا سکتے ہیں 90 days کے لیے یہ کریبین کنٹری ہے اور یہ انڈینز کو بیجا فری دیتا ہے ٹکٹز جو آپ کو کافی ایکسپنسپ پڑے گا سننگل آپ جا سکتے ہیں 90 days کے لیے بیجا فری کنٹری ہے انڈینز کے لیے یہاں پر آپ جا سکتے ہیں افریقہ کا ایک اچھا دیس ہے اور یہاں پر کرائیم بھی کافی کم ہے سنٹ ویکنٹ آپ جا سکتے ہیں یہاں پر آپ کو نائنٹی ڈیس کا بیجا فری ملے گا کافی خوبصورت دیج سے اور یہ دیج بھی کیریبین کنٹری ہے یہاں پر بھی آپ جا سکتے ہیں تھائیلنڈ آپ جا سکتے ہیں ہٹی ڈیس کے لیے تھائیلنڈ اس ٹائم بیجا فری آن رائیول دے رہا ہے انڈین فاسفورڈ اولڈر کو تو آپ کو بیجا ایڈوانس دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بیجا آن رائیول مل جائے گا ہے ائرپورٹ پہ وہ بھی آپ کو فری ملے گا آپ جا سکتے ہیں یہ کریبین آئیلنڈ کنٹری ہے نائنٹی ڈیس کا بھی جا فری ملے گا لیکن ٹکٹ کافی زیادہ ایکسپنسیو ہے ٹکٹ آپ کو دو سے ڈھائی لاغ روپے بڑھے گا تو اگر آپ ایک ٹریولر ہیں آپ کو پوری دنیا گھومنا ہے تو ہی آپ جائے زیادہ اچھا ہے بنا ٹکٹ بہت ہی مہنگا ہے بنباتو اب جا سکتے ہیں تھرٹی ڈیس کے لیے بنباتو بیجا فری آن رہے والا ہنڈین پاسپورٹ ہولڈر کے لیے اگر آپ بنباتو جا رہے ہیں تو ایک اچھاڑ سٹیشنیں گھومنے کے لیے لیکن کافی ایکسپنسیو ہے ہوتل بہت مہنگا ہے کھانا بینہ بہت مہنگا ہے ٹکٹ بھی کافی مہنگا ہے تو فرینڈز میں نے آپ کو جوڈیوں بتایا کہ اگر آپ کے پاس بیڈیا کا پاسپورٹ ہے دنیا میں کون کون سے دیس ہیں جہاں پر آپ بیجا فری ایکسس کر سکتے ہیں بیجا فری آپ جا سکتے ہیں آپ کے پاسپورٹ ہونا چاہیے راؤن ٹرپ ٹکٹ ہونا چاہیے اور ہوتل کی بکنگ ہونا چاہیے کیس ہونا چاہیے آپ جا سکتے ہیں گھوم سکتے ہیں ٹراؤل کر سکتے ہیں امیت کرتا ہوں آپ کی ویڈیو اچھا لگا اگر آپ کی ویڈیو اچھا لگے تو شنل کو لائک شروع کریے گا